یہ گیس کرو کون ہوگا بندہ جس کی اتنی ماشاءاللہ صحت ہے آئے آئے زیب زیب کا گندہ کون نکل رہا السلام علیکم تو کیسے آپ لوگ کیا حال چلائے پھر آپ سب کائی ہو کہ سب ہی ٹھیک ٹھیک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے تو ویلکم بیک ہو گیا آج کس والے ولوگ میں آپ سب کام تو سوپو سوپو کا ٹائم ہے ٹھیک ہے آج پھر جانا کپنگ تھراپی کرانی ہے میں نے تو نہیں کھرا لی لیکن آج جو بکرا ہے کہ پہنچ رہا ہے جو کہ ابھی نکل چکے ہیں بائ بائی یہ پہنچ رہے ہیں جیسے ہی یہ پہنچ جائیں گے میں بھی ہی جا رہا ہوں ہمارے گاؤں کیونکہ ہی جائے ہیں وہ کافی دور سے آتے ہیں وہ ایک منت بعد دو منت بعد جیسے انہیں بلائیں جیسے ہی سارے مطلب پیشنٹ کٹھے ہو جاتے ہیں کافی زیادہ تو بلائے جاتے ہیں انہیں ٹھیک ہے ابھی کھار بہنچ کے ادھر اور کام جاری ہے ٹھیک ہے سٹارٹ ہو گیا کپنگ تھرابی جسے بولتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش میں لیکن ویسے ہمارے نبی کی انت ہے ہجامہ بولتے ہیں ان سے ٹھیک ہے جس ہم سے گندہ بلڈ نکلتا ہے فی شفاہ ہے یار ان میں ٹھیک تو ابھی خیر وہ تو چلے گئے اور میں ابھی جو انہوں کے پیچھے ہی آ جاتا ہوں میں نے کہا آپ پہلے سلے جاؤں میں نے تو نہیں لگوانا کیونکہ مجھے ابھی ایک منت ہوا نہیں ہے پورا ایک منت کے بعد لگتا ہے ایکیس دن بعد یا ایک منت سے یہ سبح سبح جلدی نکل کے ہے تاکہ واپس بھی تو جلدی آ جائیں گے نا خیر ابھی میں لیتا ہوں دودھ ادھر سے نکلتا ہوں گھر جا کے ناشا کر کے تو پھر میں ادھر ہی آپ کو ملتا ہوں سیدھا ان سبھی کے ساتھ اور ان کی ترابی جو ہو رہی ہوگی جامے لگ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو میں دیکھاؤں گا آ جاؤ فائنلی یار میں پہنچ گیا تھا کافی لیٹ لیٹ ہو گیا تھا میں یہ بھی دیکھو پہنچ گیا اندر ہے یہ مسجد ماشااللہ ہمارے کر کے یہ دیکھو نزدیک ہی اندر چلتے ہیں کافی لیٹ ہو گیا اسلامو یہ میٹی کیمرا ہے یہ گیس کرو کون ہوگا بندہ جس کی اتنی ماشااللہ سیدھ ہے اتر گیا تھا نہ کر ایسے نیچے رہ دوں کر لیتا ہوں یہ زیب ہے یہ احسن ہے ٹھیک ہے سیدھ کے مطابق احسن کو لگے ہیں ٹھیک ہے تو صرف دو ہی اور وہ بھی چھوٹی لگے ہیں آئے آئے ہاں زیب زیب کا گندہ کون مکل رہا کیسا لگ رہا ہے زیبی؟ کوئی درد ہوگیارہ تو نہیں ہوئی نا یہ دو بندے جو ہنا ہمارے بلاغ دیکھ کے یہاں ہیں ایک تو یہ خان صاحب ٹھیک ہے انہیں لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے محترم باجوا صاحب کیا حال ہے ہاں بہتر ہے صاحب کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ٹھیک لگ رہا ہے یہ ہمارے ملاغ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا اپلوڈ کر ہوگا ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ کرم کریں میرے نبی تھی سنت سنت ہمارے ملاغ دیکھتے ہیں میرے دیکھتے ہیں کیٹ کیبل کو آ لیں تھے وہ بھی ہے تجھے گرمی جگر کی گرمی ایسان میرے دے دلو آئے ان باس میرے دے دلو جسم نہیں پھول ہیلیا نہ کرتے ہیں کیونکہ کپ پھول نے تیرے اوپر ہی سارا بلڈ دایا ہونا ٹھیک ہے ٹائم پاس بھائی دروت پڑھو آئیتل کرسی پڑھو ٹائم پاس کرنے کے لئے گیم ملی پساک پڑھ لیا صحیح ہے موسیقی 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 نینٹال چودری کی باری ایسان کو اصل میں کم لگ رہے تھے نا وہ اس وجہ سے کہ اس کی سیت کے مطابق کی اسے لگنے تھے اس وجہ سے اسے دو ہی لگے تھے only جوانا میدے کے اسے میدے کا پڑھا مسئلہ فاسٹ فوڈ کھا لے تو وہ بھائی الٹا ہو جائے تھا طبیعہ دی کراب ہو جاتی ہے اے بالو چھوڑی نا ابھی کھاٹ سب بھی فری ہو گئے جو ہمارے جتنے بھی فوڈ جی آئے تھے ان سبی کو لگ گئے ہیں ریڈی ہیں جستو ہو گئے ہیں ابھی کہیں بیسیکلی جو ہے نا میں نے آپ کو فوائد بتانے دی بیسیک بیسیک فوائد ایسے تو وہ بہت زیادہ ہیں پوری باڈی کو سکون ملتا ہے اس سے ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ ایسے جیسے وہ فیزیو تھرافی ایک قسم کے ہو جاتی ہے یہ بھی کپنگ تھراپی بول سکتے ہیں اسے بھی جو مائنڈلی ہیلتھ ہوتی ہے نا مائنڈلی مطلب مسئلہ ہے میدے کا مسئلہ ہے بہت زیادہ کافیت تک جو کہ کھانا گھائیں ہزم نہیں ہوتا گیس ہو جاتی ہے اس کے لئے بے حاج مفید ہے سر نمبر بھی جو ہے نا ہمارے ریڈ کی جو ہڈی ہے نا پچھے والی مضبوط مطلب پیٹ کافیت تک جو ہے نا یہ بھی مضبوط ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور درد وغیرہ جو ابھی کمر کے ہوتی ہے وہ ساری دور ہو جاتی ہے اس کے بعد سردرد ہو جتنا بھی پرانا اگر لگتار کوئی روٹین وائز ان کے کہنے کے مطابق لگوا جائے تو وہ بھی جو ہے نا شرطیا ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ویسے بھی تمہارے بیرین ابھی کی سنت ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپرین کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کسی کو نظر کا مسئلہ ہے نظر اگر کسی کی نہیں ٹھیک ہے وہ بھی جو ہے نا اس سے بیٹر ہو جاتی ہے بیسک بیسک مسئلے ہیں ابھی تو ٹھیک ہے بیسک مسئلے بتا رہا ہوں اس کے بعد بڑاپا کافی دیڑ سے مطلب بڑاپا دیڑ سے آتا ہے کہتے ہیں کہ مطلب وہ اتنی جلدی بندے کو جب مسئلے ہی نہیں ہونے تو بڑاپا کدر سے آ جاتا ہے مطلب ہوتا ہے نا کئی کچھ لوگوں کی عمر کتنی زیادہ ہو جاتی تو وہ ایسے لگتے ہیں جیسے بھی جوان ہے وہ سی نا ٹھیک ہے اس کے بعد زینی طور پر بھی جوانا بندہ فاس ہو جاتا ہے مطلب انٹیلیجنٹ جسے کہہ لیں اس لئے تو بچوں کو لوگ زیادہ جوانا زیادہ ریکومینڈ کرتے ہیں بچوں کو بھی لگوانا چاہیے درنے والی اس میں بات نہیں ہے نا کوئی فین ہے کسی قسم کی ٹھیک ہے بلڈ جو نکلنا وہ بھی گندہ ہی نکلنا ہے ایسا آف نہیں ہے یار یہ نہیں کہ بھئی کٹ لگا کہ بلڈ نکالتے ہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے صحیح ہے نا اس کے بعد زیادہ بلڈ گم وہ زیادہ آتی ہے ریشہ ہو جاتا ہے وہ بھی اس سے کھٹم ہو جاتا ہے بیسک یہ جو مسئلیاں سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ہجامہ ریکومینڈ ہے یار سبی کو ڈاکٹر سے ڈاکٹر کی وہ انگریزی میٹسہ نہیں کوئی چیز ہے یہ تو خیر ہمارے نبی کی سننا چاہنا فائنلی واپس آگے تھا لیکن اب بھی نہیں کافی دیر کے آیا تھا بہت ہے آج کے لئے اگر ویڈیو آپ کو بلاغ اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا ٹھیک ہے کومینٹ کر دینا کوئی مائنڈ میں کوئیسیاں ہے یا کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہو اور سبسکرائب جس نے نہیں کیا ہو جو نیو ہے کارلی آپ سبسکرائب بھی کر دینا چاہنا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ